دیکھیں جی پیپس پارٹی نظریاتی جماعت ہے وہ کسی کسی کا فیصلہ ابھی یہ تہہوہ دا پی ٹیم میں کہ باہمی مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے اور یہ استیفہ ہمارا تو آخری آپشن کہ سب سے آخر میں ہم ریزائن کریں گے اسمبلیوں میں جائیں گے اسمبلیوں سے ریزائن کر کے پبلک میں جائیں گے تو ابھی یہ لونگ مارچ تھا پتہ نہیں کیوں نون لیگ کی قیدت نے لونگ مارچ کینسل کیا تو اس میں تھوڑی باتیں ہوئی ہیں جو باتیں آسف صاحب نے کی ہیں صدر صاحب نے وہ باتیں سامنے انہوں نے میڈیا میں آ گئی ہیں لیکن جو باتیں وہاں سے ہوئی ہیں وہ ابھی تک میڈیا نے نہیں دکھائی ہیں تو لازمی بات ہے جب باتیں ہوتی ہیں تو باتیں نکلتی ہیں آسف درداری صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پاکستان آجائے ہم آپ کا ویلکم کریں گے ساتھ وہ کریں گے لندن میں بیٹھ کر آپ کہتے ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ سخت رویہ استعمال کر رہے ہو پاکستان کی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم ار چیز ابھی آپ دیکھیں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دیئے میشہ تاب کا تباہ ہے آپ کی ایکنومی گر گئی ہے تو اس حالات میں بہت سی چیزیں سوچ سمجھ کرنی پڑتی ہیں اور پولیٹیکلی طریقے سے ہمیں نمٹنا پڑے گا اور اسمبلیوں میں رہنا پڑے گا یہ پاکستان پیپس پارٹی کا موقف ہے اور اس موقف کی پی ڈی ایم میں مخالفت کرتے ہیں ہماری اور اسی موقف کی انہوں نے تائید کیا جب ان کو اسٹھیپہ دینا ہے تو ڈسکا کا الیکشن کیوں لڑے وہ اگر ان کو اسٹھیپہ ہی دینا ہے تو یہ ابھی ایند دو سنو چیز میں کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں آپ نے کنیڈیڈ ویٹرا کر رہے ہیں تو کیوں عوام کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں عوام کا ووٹ ضائع کر رہے ہیں جب آپ کو ریزائن ہی کر رہے ہیں ان کو نہ کوئی سٹھیپہ دینا ہے نہ کچھ کرنا ہے انہوں نے لونگ مارچ نہیں کرنا تھا لونگ مارچ ملتو بھی کر دیا پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کیا بھی ان کو معلوم ہوگا پھرحال ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پاکستانی عوام کے لیے بہتر سے بہتر اقتامت کریں اسلام علیکم علیکم علیہ وی فرینڈز امید ہے آپ سب ٹھیک 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 ہوں گے خیریس ہوں گے جیسے کہ شہر سبسمان کی ٹیم آج آدھ رہی ہے ایک نئی ویڈی کے ساتھ آج ہم موجود ہیں کراچی کے بلدیا کے ایری میں ہم موجود ہیں اور مسجد سے جو موجود ہیں ایم پی اے ان کا تعرف کرنا چاہتا ہوں علاقت اسکانی صاحب ان کا نام ہے علاقت اسکانی یہ ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے یہ ایم پی ہیں اور ڈسٹریک ویس کے صدر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے تو آج چلی ان کے سے گفتو کا گاغاز کرتے ہیں سر اسلام علیکم السلام سر یہ بتائیں سر ماشاءاللہ بلدیا کے آپ ایم پی ہیں ماشاءاللہ تو یہاں پہ سیوریش کا پانی کا بہت مسئلہ تسپے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کی ہیں سوالے سے دیکھیں یہ بلدیاتی نظام ہمارے پاس تھا نہیں لیکن جب سے ڈی ایم سی کے چیرمین ریٹائر ہو گئے اس کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کام میں کافی تیزی آئی ہے اور کچھروں کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلدیا میں پورے کراچی میں جو ایک ہائپ کیا گیا تھا کہ کراچی کچھروں کا شہر ہے الحمدللہ آپ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میر کراچی جب سے گئے ہیں جب سے ڈی ایم سیز ختم ہوئیں جب سے چیرمین چلے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو کراچی میں کچھرہ بہت کم نظر آ رہا ہے کچھرہ کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر گرتا ہے روز اٹھتا ہے لیکن ماضی کی نسبت کافی عد تک بہتری ہوئی ہے اس میں اچھا سر آنے والے بلداتین تخامات میں پیپس بھٹی کی کیا لائے عمل ہوگی دیکھیں ہمارا منشور ہے روٹی کا پڑا اور مکان کا اور انشاءاللہ اس پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے علکے میں تقریباً بارہ سو اکڑ زمین یہ گریبوں کے لیے رکھا گیا ہے اور تقریباً ستائیس ہزار پلات ان کو بھی ہم دے رہے ہیں اس کے علاوہ میرے علکے میں پانچ سو گر جو گلشن بنظیر پانچ سو کورٹر ہے جو محترمہ نے خود دیئے تھے یہ میں اپنی علکے کی بات کروں یہاں پر پانچ سو گر گریبوں کو دیئے گئے یہاں پر بلدیہ میں سو کورٹر ہیں وہاں پر سو گریبوں کو گر دیا گئے تو مطلب اس طرح کے بہت سے اس کی میں ہماری ہائیں ہم کریں گے اور پانی کا بہت بڑا ایشو ہے پورے ڈسٹرک میں تو اس کے لیے کیفورٹ سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں سے بھی ایک لائن لائن اور پانی کا نظام ڈسٹرک ویسٹ میں بہتر کریں کیونکہ ڈسٹرک ویسٹ بلکو لینڈ پر ہمارا علاقہ ہے اور ہمارے سورسز صرف ہی اپ ڈیم کا ہے تو اپ ڈیم سے پانی ہمیں مل رہا ہے تو اس پہ کینال کی صفائی بھی ہم نے بھی کی ہے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ دیکھو گے تو دو تین دنوں میں پانی بہتر ہو جائے گا ہمارے علاقے میں انشاءاللہ ایسر ماشاءاللہ آپ دسٹرک ویسٹ کے صدر بھی ہیں اور ایم پی بھی ہیں پھر آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہے سوالے سے اکبر دو 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 دیں ماشاءاللہ سے بس وہ ایک بڑا دسٹرک ہے ہمارا تقریباً یارہ ایم پی ہے اس میں پانچ امینے ہیں ہمارے دسٹرک میں تو بہت بڑا دسٹرک ہے مہرکان میں سندھ کا سب سے بڑا دسٹرک ہمارا ہے جس کی پوپلیشن بیالیس لاک کی ہے الحمدللہ سندھ گورنمنٹ سے ہم نے اپیل کی کہ اس کو دو ایسوں میں کریں کیونکہ فنڈز ایک ڈسٹرک کو مل رہے ہیں جو دو ڈسٹرک ہے ہمارے تو اس کو دو ڈسٹرک کر دیا گیا چیئرمن بلاوالبٹو زرداری صاحب کی مہربانی سے سی ایم صاحب اور کابینہ نے منظوری دی تو الحمدللہ ہمارا بھی یہ ڈسٹرک ویسٹ ایک الگ ہو گیا ہے اورنگی ٹاؤن جو پورا ہے وہ بائیس لاکی پپولیشن ہے وہ الگ ڈسٹرک ہو گیا باقی تین ٹاؤن ہمارے ہیں اپنا بلدیا کیاماری سائٹ یہ ڈسٹرک کیاماری ہو گیا تو ہمارے دو ڈسٹرک بن گئے ہیں ان کی بائیو فرکیشن بھی مکمل ہو رہی ہے اور آپ دیکھ لوگے جون کے بعد دونوں کے بجٹ بھی الگ ہوں گے دو ایس ایس پی بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں ویسٹ کی ایس ایس پی الگ ہے کیاماری کا الگ ہے ویسٹ کا ڈی سی بھی آ گیا کیاماری کا بھی آ گیا دو ڈی سی ہمارے ہو گئے مطلب ار چیز میں ہمیں کافی بہتری انشاءاللہ تل ہوگی اچھا لاکت بھئی پی ڈی ایم سے الگ کیا سمجھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے کیوں الگ گئی ہوئے دیکھیں جی پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے وہ کسی کسی کا فیصلہ یہ تہہوہ در پی ڈی ایم میں کہ بامی مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے اور یہ استیفہ ہمارا تو آخری آپشن کہ سب سے آخر میں ہم ریزائن کریں گے اسمبلیوں میں جائیں گے اسمبلیوں سے ریزائن کر کے پبلک میں جائیں گے تو ابھی یہ لونگ مارچ تھا پتہ نہیں کیوں نون لیگ کی قیدت نے لونگ مارچ کینسل کیا تو اس میں تھوڑی باتیں ہوئی ہیں جو باتیں آسف صاحب نے کی ہیں صدر صاحب نے وہ باتیں سامنے انہوں نے میڈیا میں آ گئی ہیں لیکن جو باتیں وہاں سے ہوئی ہیں وہ ابھی تک میڈیا نے نہیں دکھائی ہیں تو لاسلی بات ہے جب باتیں ہوتی ہیں تو باتیں نکلتی ہیں آسف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پاکستان آجائے ہم آپ کا ویلکم کریں گے ساتھ وہ کریں گے لندن میں بیٹھ کر آپ کہتے ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ سخت رویہ استعمال کر رہے آپ پاکستان کی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم ار چیز اب آپ دیکھیں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی یہ معیشہ تاب کا تباہ ہے آپ کی ایکنومی گر گئی ہے تو اس حالات میں بہت سی چیزیں سوچ سمجھ کرنی پڑتی ہیں اور پولیٹیکلی طریقے سے ہمیں نمٹنا پڑے گا اور اسمبلیوں میں رہنا پڑے گا یہ پاکستان پیپس پارٹی کا موقف ہے اور اس موقف کی پیڈیم میں مخالفت کرتے ہیں ہماری اور اسی موقف کی انہوں نے تائید کیا جب ان کو استیفہ دینا ہے تو ڈسکا کا الیکشن کیوں لڑے وہ اگر ان کو استیفہ ہی دینا ہے تو یہ ابھی ایند دو سو نور شہرز میں کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں اپنے کنیڈڈ ویٹرہ کرا ہیں تو کیوں عوام کا ٹیم ضائق کرنا ہیں عوام کا وورٹ ضائق کرنا ہیں جب آپ کو ریزائن ہی کرنا ہے ان کو نہ کوئی استیفہ دینا ہے نہ کچھ کرنا ہے انہوں نے لوگ مارچ نہیں کرنا تھا اپرحل ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پاکستانی عوام کے لیے بہتر سے بہتر اقتامت کریں اچھا علاقت بھئی کرچی کی یود کے لیے پیت بس پارٹی نے کیا کیے اور کیا آگے کریں گی یود کے لیے جو یود ہے ہماری دیکھیں یود کے لیے ہم نے کافی یود پروگرام بھی لائے اپنا یود ڈولمنٹ پروگرام بھی ہمارا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ابھی دو اسٹیڈیم بن رہے ہیں جو یود جو فٹبال ہمارے کھیلتے ہیں کٹ کٹ کھیلتے ہیں اور تیسرا تارو مہنگل گوٹ میں بڑا اسٹیڈیم ہے ایک اسٹیڈیم کی اپننگ میں نے بھی چار پائن دن پہلے کی ہے گولی مار فٹبال اسٹیڈیم بڑا اسٹیڈیم بنایا ہے اور اس کے علاوہ ایک ماریپور میں اسٹیڈیم ہے جو آخری مرائل پر ہے تو اس میں ہم بالکل کر رہے ہیں اور ان کے لیے نوکریوں کی بھی بندبست کر رہے ہیں کہ نوکریوں پیدا ہوں تکہ ہمارے نوجوان نوکریوں میں بڑھ سر اقتدار رہے ہیں اور اسپورٹس کا معاول بھی ان کے لیے فرائم کر رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ یود کو فیسیلیٹس کریں اچھا علاقت بھئی جس طرح کراچی میں جو ہے کراچی بہت پوپولیشن بڑھتی جاری ہے آئے روز تو یونیورسٹری سماری کراچی کے اندر بہت کم ہے تو اس کے والے سے کوئی پیپرس پارٹی نے کیا کیا کیے کوئی اور یونیورسٹری بنانے کو کوئی عمل کیے یونیورسٹری سجید دیکھیں میں چیئرمن ملاوال بڑھتو دادا جی کا انتہائی مشکور ہوں اور اپنے وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ صاحب کا انہوں نے میرے علکے میں دو سو اکر یونیورسٹری کے لیے زمین مقتص کر دیے اور انشاءاللہ شہید بنظیر بڑھتو یونیورسٹری اب پی ایس ایک سو بارہ میں میرے علکے میں انشاءاللہ بنے لگت بھئی پاکستان کی موجودہ سیاست صورتحال پہ آپ کی کیا رائے موجودہ صورتحال سیاست کی اس وقت آپ کی کیا رائے دیں گے آپ اس سوالے سے دیکھیں جی سیاست میں تو ایسا ہوگی ہے بھی عوام کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے عوام بالکل پریشان ہے عوام ایک مسیح کی طرف جا رہا ہے کہ مجھے کوئی مسیح ملے اور جو تبدیلی سرکار نے جو وعدے کیے وہ سالے سالے اس کے اُلٹ کر رہے ہیں اگر آپ عمران خان جو کنٹینر پہ کھڑا ہوا تھا اگر اس کو آپ دیکھ لیں اور راج کے عمران خان کو دیکھ لیں آپ کو دونوں میں سے ایک کوئی جھوٹا بولنا پڑے گا کہ آپ کہو گے کہ وہ عمران خان جھوٹا تھا جو کنٹینر پہ تھا یا یہ جو وزیر اعظم ہے یہ جھوٹا ہے تو یہ سب آپ چیزیں آپ کے سامنے اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ پولٹیکلی سارے معاملات اچھا علاقت بھئی ایک تو ہی بہت اچھا علاقت بھئی جوپ کے حوالے سے گورنمنٹ سنگی جوپ کے حوالے سے کہ جو ڈیسیبل کوٹہ ہوتا ہے پانچ پرسن کوٹہ ڈیسیبل کا ہے کہتے ہیں کہ ڈیسیبل کوٹے پہ اچھے خاصے لوگوں کو برتی کی جا رہے ہیں تو اس وقت کیا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے نہیں دے ابھی دیکھیں نوکریاں ابھی دو تین سالوں سے تو ہم نے نوکریاں نہیں دی ہیں پولیس میں بھی نوکریاں ہیں کدھر بھی نوکریاں ساری میرٹ پر ہو رہی ہیں اور اب انشاءاللہ نوکریاں بہت سی آ گئی ہیں بہت سی ڈیپارٹمنٹ میں بہت سی جگہیں خالی ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی بڑھتی آنگی اس میں ڈیسیبل کوٹہ فائف پرسن ہے جو بھی میرٹ پر ہم کریں گے انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے بالکل ابھی سین گورنمنٹ نے ہر ڈسٹرک میں ان سے لسٹ مانگیا ہے ڈسٹرک کے ڈی سی سے کہ ڈیسیبل آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں تو ہر ڈسٹرک انہوں نے فرائم کر دیا انشاءاللہ ان کے لئے جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان کے پورا کریں گے آخری سوال میرا آپ سے یہی ہے جیسے آپ کو بتا ہے رمضان ہے جیسے ہی منظر رمضان آتا ہے تو ہمارے فروڈ والے بھائی سبزی فروش بھائی گوش فروش بھائی ایک دم چیزیں اسمانوں پر چھوڑنے لگ جاتی ہیں تو اس پہ ہماری گورنمنٹ نے کیا عمل کیے کسی کا چلان کیے ابھی تک ہمیں کوئی گورنمنٹ نظر نہیں آرہی افسوس سے کہنا پڑ رہے تو اس پہ حکومت کی گھسند گورنمنٹ کی کیا لائے عمل ہے سوالے سے کہ وہ ہم کی چیخیں نکل گئیں یہ رمضان آتے ہی دیکھیں سند گورنمنٹ کی جو ٹیم ہے جو ہمارے ایسیز ڈی سی اور مختیار کار جو ہمارے علاقے کے ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں انہوں نے ریٹ لسٹ دی ہیں ابھی دو دن میں رمضان کو تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے تو اس پہ کریک ڈاؤن بھی ہوگا جو منافق ہو رہے ہیں اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گے اور جس طرح آپ یہ جو ریڈی والے یہ پھل پھروٹ والے یہ بھی گریب لوگ ہیں لیکن گریب لوگوں کو گریب لوگوں کا خیال نہیں ہے تو لازمی باتیں قانون نرکت میں آئے گی دیکھیں نا خیال نہیں ہے نا دیکھیں نا آپ یورپ میں جائیں یورپ میں رمضان آتے ہی چیزیں 50% ڈسکونڈ ہو جاتے لیکن ہمارے رمضان میں آتے ہی ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھئی چیزوں کو دو سو دگنی بیج دے شروع کر دیتے بیجنا تو یہ تو بھی غلط ہے نا یہ اور اس پہ ہمارے حکومت کا بھی ہمارے پاکستان گورنمنٹ کا بھی ہونا ہے کہ بھئی آپ اس کو کنٹرول پر کیا کنٹرول کیا جائے اچھا علاقت بھئی جاتے جاتے آپ ہمارے فولورز کو پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں ایک کچھ ایسا کام کریں جو جس پہ ہمارا نام بھی ہو ہمارا ملک کا نام بھی روشن ہو اور پولٹیکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خاص طور پر ہمارے ابھی الیکشن بھی ہو رہے ہیں اینے دوستو انہچاس کے حوالے سے اس میں آپ مہاشاءاللہ لڑنے ہیں جس پہ آپ لوگوں کو امید ہے کہ آپ لوگ جیتیں گے دیکھیں عوام اینے دوستو انہچاس کی عوام ہے وہ ایک بات سمجھ گئی ہے کہ جو تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو غائب ہو گئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل ابھی تک ہوئی ہیں اور ان کے مسائل کال پاکستان پیپس پارٹی ہے تو عوام آزاروں کی دادات میں پاکستان پیپس پارٹی میں شامل ہو رہی ہے اور میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ انتیس تاریخ کو آپ گروں سے نکلیں اپنا ووٹ کاسٹ کرائیں اور انشاءاللہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں جو آپ کا ضمیر کہتا ہے جس پارٹی نے آپ کے کام کرے ہیں جو آپ کے کام آتے ہیں آپ ان کو ووٹ دیں اور انشاءاللہ اگر آپ پاکستان پیپس پارٹی کو ووٹ دوگے پاکستان پیپس پارٹی کا کینیڈٹ جیتے گا تو آپ کے علاقے میں مزید ترقی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہوگی کہ اب بھی پاکستان پیپس پارٹی کا نہ کوئی ایم پی ہے وہاں سے نہ کوئی ایم اے نہ کوئی چیرمن ہے نہ کوئی کانسلر وہاں سے منتخب ہوا اینے دو سو انہ چیرمن تھا جوسیب بتیس کا تو وہاں پر ہم نے کتنے کام کرا ہے الحمدللہ یہ پورے اینے دو سو انہ چیرمن میں پاکستان پیپس پارٹی کے کام جاری ہیں ہم نے روڈ بنایا ہے سڑکے بنایا ہے ہم نے رسپنسرییاں کچھ بنائی ہیں تو بہت سے کام ہیں سی سی فلورنگ سیوریج یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں برحال وہ بھی کافی دادات میں کرائیں اینے دو ٹو فورٹی نائن کھنڈر کا شکل اقتیار کر چکا ہے تو آپ اینے دو ٹو فورٹی نائن کے عوام سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ نکلیں بلاول بٹو زرداری کا ساتھ دیں اور اپنا علاقہ اپنا اپنے بچوں کی قسمت کا فیصلہ آپ بھی آپ کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی پیپس پارٹی یہاں سے منتخب ہوتے ہی آپ کے لئے روڈ سڑکیں سیوریج ڈسپینسری ہسپیٹرل یہ سارے ان کی سارے ان سب کی منظوری انشاءاللہ تعالی کرے گی اور بلاول بٹو زرداری کا آپ ساتھ دیں تاکہ بلاول صاحب ہمارے ملک کا وزیراعظم بنیں وزیراعظم بننے کے بعد آپ دیکھ لوگے کہ آپ کی مہنگائی کتنی کم ہوگی اور گریبوں کا خطنہ خیال کیا جائے گا اور پاکستان پیپس پارٹی ویسے ہے گریبوں کی پارٹی ہمیشہ گریب لوگ پاکستان پیپس پارٹی کے دور میں خوش ہوں شکریہ ہم بہت شکریہ گزارے علاقت اسکانی سرکاہ جنہوں نے ہمیں اتنا قیمتی وقت میں سے ٹیم نکال کے شیر صبح اسمان کو دیا یہ بھی ان کے بھی بہت ناؤ ڈاؤڈ اس علاقے میں بلدیا میں ان کے بہت سارے کام ہیں بہت اچھے کام کروا رہے ہیں ناؤ ڈاؤڈ ہماری نیکت مانے ان کے ساتھ ہیں پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیمرامین عبدالرمان کے ساتھ شیر صبح اسمان کی ٹیم کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات اللہ حافظ